سامن اکرامی قدر جب قرآن کی بات ہو تو قرآن اللہ تعالی نے ہمیں ایک صورت میں نہیں بلکہ دو صورتوں میں عطا کیا ہے جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کسی نے دریابت کیا کہ حضور کا اخلاق مبارک کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سارے کا سارا قرآن ہی میرے مصطفیٰ کا اخلاق مبارک ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں قرآن ایک صورت میں نہیں بلکہ دو صورتوں میں ہے ایک قرآن کتاب کی شکل میں دوسرا قرآن ودہا کی شکل میں ایک قرآن لکھا ہوا دوسرا قرآن بولتا ہوا ارے ہے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے یہ قرآن بھی کمان ہے وہ قرآن بھی کمان ہے یہ قرآن نفس وہ قرآن مانا یہ قرآن مدن وہ قرآن تشریح سامن اگرامی قدر جب میرے کریم آقا کی پیاری پیاری ظلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیلی ازا سجا کہہ دیا جب حضور کے نورانی مکھڑے کا ذکر آیا تو قرآن نے ودہا کہہ دیا جب حضور کے سینہ مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے علم اشرا کا صدرہ کہہ دیا جب حضور کی رسالت کا ذکر آیا تو قرآن نے اتنا کا لبین المرسالین کہہ دیا جب حضور کی نورانیت کا ذکر آیا تو قرآن نے ات جاکم من اللہ نور کہہ دیا جب حضور کے ذکر کا ذکر آیا تو قرآن نے مرفعنا کا ذکرہ کہہ دیا سامن اگرامی قدر اللہ کریم نے جب نبیوں اور رسولوں کو کتابوں اور صحیفوں سے سرفراز کیا تو فرمایا اے موسیٰ تم فلاں مقام پر آؤ تاکہ تجھے کتاب جیسے نعمت سے نواز آجائے اے ابراہیم تم فلاں مقام پر آؤ تاکہ تجھے صحیفوں سے سرفراز کیا جائے لیکن جب پاری آئی سیدہ تیہب آبدا ساجدہ عالم حافظہ کاریہ محطسہ کے بابا کی یہ نہ فرمایا محبوب ہے تم فلاں مقام پر آؤ تاکہ تجھے قرآن جیسے نعمت سے نوازہ جائے ارے نا 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 اگر حضور غارِ حیرانے ہیں تو قرآن غارِ حیرانے آ رہا ہے اگر غارِ سور میں ہیں تو قرآن غارِ سور میں آ رہا ہے اگر کوہیں سپاہ پر ہیں تو قرآن کوہیں سپاہ پر آ رہا ہے اگر مسجدِ نبوی میں ہے تو قرآن مسجدِ نبوی میں آ رہا ہے اگر سیدہ عائشہ کے حجرہ مبارک میں ہے تو قرآن حجرہ مبارک میں آ رہا ہے اگر میدان جنگ میں ہے تو قرآن میدان جنگ میں آ رہا ہے اگر پہاڑوں پر ہیں تو قرآن پہاڑوں پانا رہا ہے اگر حضور مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں آ رہا ہے اگر مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں آ رہا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی رسول کے غلام ہے موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے وہ قرآن جس میں ریب نہیں وہ ہے میرے مصطفیٰ کی ذات جس میں عیب نہیں سامنے گرامی قدر جس طرح آج ہم حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہیں یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں یہ دریاں پچھی ہوئی ہیں استیج بنا ہوا ہے پھول لگے ہوئے ہیں سنوخہ رسول مجون ہے جب رب کائنات نے اپنے محبوب کاملات کیا تو کس انداز میں کیا شاعر کہتا ہے کہ بس اندازے بیا بات بدل دیتا ہے کہ بس اندازے بیا بات بدل دیتا ہے ورنہ اس دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں سامنے گرامی قدر رب کائنات نے اپنے محبوب کا جب ملاد کیا تو کس انداز میں کیا پنجابی کا شاعر لکھتا ہے کہ مکہ پاک کی ترتی نو گسل دے کے اتر جنت دا فیر چھڑکایا رب نے کملی والے محبوب نو جیمے جایا قسم رابطی اونج بڑھایا رب نے میں زیادہ زور نہیں لگاؤں گا آپ لوگوں نے میرے جملوں کو سمسنا ہے اگر جملے سن کر سکون ملے تو محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہنا ہے کہ مکہ پاک کی ترتی نو گسل دے کے اتر جنت دا فیر چھڑکایا رب نے کملی والے محبوب نو جیمے جایا قسم رابطی اونج بڑھایا رب نے تے پیر اوتے نہ کسے دا آ جاوے پیر دتا نی ترتی تے سایا رب نے تے جیدی روشنی دو جہانہ اندر ہے مکہ ویتے اونجان دے چڑھایا رب نے کہ مکہ پاک کی ترتی نو گسل دے کے اتر جنت دا فیر چھڑکایا رب نے کملی والے محبوب نو جیمے جایا قسم رابطی اونج بڑھایا رب نے تے پیر اوتے نہ کسے دا آ جاوے پیر دتا نی ترتی تے سایا رب نے تے جیدی روشنی دو جہانہ اندر ہے مکہ ویچ اونجان دے چڑھایا رب نے تے کٹھا کر کے نبیان سارے انو اوتے عرش ملات کرایا رب نے اے واقعہ روزیں میں ساکت آئے پر تا واحدت عجدوں اٹھایا رب نے تے کل نبیان سوڑے کی تصدیق کی تھی تے کملی والے رو شاہد ہے پڑھایا رب نے پھر جیوے والے کے تاریاں ساریاں دے سورج روشنی لیں چبکایا رب نے تے تب اتاڑ کے ستہ سمانہ دے بڑا سوڑا پندال ہے پڑھایا رب نے پھر سجرہ اوتیا سٹیج لاکے جبرائیم نقیب پڑھایا رب نے جبرائیم کی رامت میں یاب کرنے جلسہ یارتہ شروع کروایا رب نے حضرت عادم نحمد تا حکم دے کے ابن بریم نفیر بنایا رب نے حضرت عیسیٰ ننا تا حکم دے کے اتیار تا شان بتایا رب نے او نبیوں پڑھو درود حضور ہوتے پھر آپ خطاب فرمایا رب نے او نبیوں پڑھو پڑھا گیا پڑھا رہنا جی تو سامنے سب کچھ بڑھایا رب نے اب ہم بڑے حیدف کے ساتھ اپنے